السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلْءِ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللہمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْكَهُ كَوْلِي وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كُلَّمَا أُلْكِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَا كَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَكُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ كَبِيرٌ وَكَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْكِلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّئِيرٌ فَعْتَرَفُوا بِذَمْبِهِمْ فَصُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّئِيرٌ دنیا میں بدنصیب انسان وہ ہے جس کو رب تعالی نے جنت میں جانے جہنم سے بچنے کے تمام اسباب اور مواقع عطا کیے لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کی رنگینیوں میں ایسا مگن ہوا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا اور وہ اپنے رب کو منع نہ سکا یہ دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب انسان ہے بدنصیب ہے وہ جس کو مولا نے رمضان عطا کیا آسمان کے دروازے کھول دیئے رحمتوں کے دروازے کھول دیئے جنت کے دروازے کھول دیئے جہنم کی طرف بلانے والے شیعاتین اور سرکش جنات کو جکڑ دیا ایک فرستے کو اعلان کرنے کے لئے لگا دیا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی جنت کا حقدار نہ بن سکا یہ دنیا کا بدنصیب انسان ہے دنیا میں بدنصیب وہ بھی ہے جس کے سامنے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا لیکن اس نے ان پر درود پڑھ کے اللہ کی رحمتیں اور پیغمبر علیہ السلام کی سفارش کو حاصل نہ کیا یہ دنیا کا بدنصیب انسان اور بدنصیب وہ بھی ہے جس کو اللہ نے بڑے والدین عطا کر دیئے ان کی خدمت کر کے جنت کما سکتا تھا لیکن نہ کما سکا یہ بھی دنیا کا بدنصیب انسان میرے آقا کی وہ حدیث اسی بات کی ترجمانی کرتی ہے آمین 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 تباہ و برباد ہو جائے ناک خاک اُلود ہو جائے دنیا کا بدنصیب جس کے بارے میں میرے پیغمبر علیہ السلام بد دعا کر دیں جبریل علیہ السلام بد دعا کر دیں یہ دنیا کا بدنصیب انسان جس کے لئے جنت کے سارے مواقع تھے لیکن اس نے ان کو اپنے علیہ جنت کا راستہ نہ بنایا اور جہنم کی طرف چلا گیا یہ دنیا کا بدنصیب اور وہ بھی دنیا کا بدنصیب جس کو موقع ملا اور اس نے نیکی کی لیکن اس کی نیکی روضِ قیامت اس کے کام نہ آئی میرے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا اَتَدْرُونَ مَلْ مُفْلِسِ میرے صحابہ مجھے بتاؤ مُفْلِس کسے کہتے ہیں فقیر اور بدنصیب کسے کہتے ہیں محتاج کسے کہتے ہیں فرمایا مَلْلَا دِرْحَمَ لَهُ وَلَا مَتَا جس کے پاس دِرْحَم و دِنَار نہ ہو روپیہ پیسہ نہ ہو جس کے پاس کوٹھیاں بنگلے نہ ہو صحابہ نے وہی کہا اس کو فقیر کہتے ہیں محتاج کہتے ہیں فرمایا نئی نئی میری امت کا فقیر میری امت کا محتاج میری امت کا بدنصیب وہ نئی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں دِرْحَم نہیں دِنَار نہیں جس کے پاس کوٹھیاں اور بنگلے نہیں میری امت کا فقیر وہ ہے یاتی بسیام وصالات وزقات وہ آئے گا نیکیوں کے دیر روزوں کے دیر زکاة کے دیر صدقہ و خیرات کے دیر لے کر آئے گا نیکن اُس کی آنکھ صحیح نہ استعمال ہو سکی اس کا ہاتھ صحیح استعمال نہ ہو سکا اس کے کان صحیح استعمال نہ ہو سکے اس کی زبان صحیح استعمال نہ ہو سکی چاہیئے تو یہ تھا ان ہاتھوں کے ساتھ کماتا اللہ کے راستے میں خرط کر دیتا چاہیے تو یہ تھا ان ہاتھوں سے کماتا مسجد مدرسے میں خرط کر دیتا چاہیے تو یہ تھا ان آنکھوں کے ساتھ رب کے قرآن کی تلاوت کرتا چاہیے تو یہ تھا اس زبان کے ساتھ اس اللہ کے ذکر کو تر رکھتا چاہیے تو یہ تھا اس کے کان قرآن سننے میں مصروف ہوتے چاہیے تو یہ تھا اس کی آنکھیں قرآن دیکھنے میں مصروف رہتی لیکن بدنصیب جس کا ہاتھ جس کی آنکھ جس کے کان جس کی زبان جس کا ایک ایک وجود اللہ کی نافرمانی میں لگ گیا اور نیکی بھی کرتا رہا اور ایسے گناہوں میں ڈوبا کہ ساری نیکیاں برباد کر بیٹھا آقا فرماتے ہیں یا تی بی سی آمین روزہ تو رکھ کر آئے گا وسلاتن نماز تو پڑھ کر آئے گا وزکاتن زکاة تو دے کر آئے گا لیکن جب اللہ کے سامنے آئے گا قد شاتا ما حاضا وقد قدفا حاضا وقد زاربا حاضا وآکالا مالا حاضا ایک آئے گا اللہ اس نے اپنی زبان سے مجھے گالی دی تھی دوسرا آئے گا اللہ اس نے اپنی زبان سے میرے اوپر بہتان باندے تھے تیسرا آئے گا اللہ اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مجھے فضول میں مارا تھا چوتھا آئے گا اللہ اس نے میرا مال کھا لیا تھا میرا رب اس بدنصیب کی طرف دیکھے گا اور اس کی نیکیاں اس کے نیک عامال اس کی روزوں کی نیکی اس کے صدقے کی نیکی اس کی نماز کی نیکی اس کی زکاہ کی نیکی اٹھا اٹھا کر ان لوگوں کو دے دی جائے گی اگر لینے والے زیادہ ہوئے وہ آ کر میرے رب سے مانگیں گے میرا اللہ کہے گا اب اس کے پاس نیکیاں تو نہیں ہیں چلو تم اپنے گناہ پکڑو اور اس کے خاتے میں ڈال دو سمت ریا فن نار بدنصیب حاجی صاحب بدنصیب نمازی صاحب بدنصیب سخی صاحب جس نے ساری نیکی کر کے برباد کر بیٹھا اس کو پھر پکڑا جائے گا اور اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے یہ بات آپ کے لیے اور میرے لیے ہے یہ بات کسی بے نماز کے لیے نہیں یہ بات کسی بے روز کے لیے نہیں یہ بات کسی کنجوس اور فقیر کے لیے نہیں یہ بات تو سجدگو خیرات کرنے والوں کے لیے بدنصیب جس کی نیکیوں کے بڑے دھیر لیکن اس کے کام نہ آئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا ایک بندہ روز قیامت آئے گا اس کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کے برابر تہامہ کے پہاڑوں جیسی تھوس انچی چوڑی لمبی پہاڑوں جیسی نیکیوں کے لیے لیکن جب اللہ کے سامنے آئے گا فقانت حبا اب منصورا میرا رب وہ نے کیاں اس طرح اڑا دے گا جس طرح تیز آندھی میں ریٹ کے ذرات اڑ جاتے ہیں صحابہ پوچھتے آقا اس کی وجہ کیا ہے وہ تہجد کو اٹھا اس نے اسراک کو پڑا اس نے فجر کو ادا کیا وہ عصہ تک بیدار رہا وہ اپنے مال کو خرج کرتا رہا ایک نیکی کرنا مشکل تھا اس کے پہاڑوں جیسے نیک عمال لیکن سارے ریت کی طرح ختم میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں اذا خلو بمہارم اللہ انتہا کوہا نوجوان بیٹو نوجوان بہنو نوجوان بیٹیو اپنی زندگی کو اپنی خلوت کو بچالو اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو اپنے ہاتھوں کو پاک کر لو اپنی آنکھوں کو پاک کر لو اپنے مبائلوں کو پاک کر لو میرے آقا کہتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہوں گے روزے رکھتے ہوں گے زکاة دیتے ہوں گے یہ سمون کما تو سمون جس طرح تم روزے رکھتے ہو وہ بھی روزہ رکھتا ہوگا یہ سلون کما تو سلون جس طرح تم نماز کے لئے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہڑاتے ہو وہ بھی کھڑا ہوتا ہوگا لیکن اس کی ساری نیکیاں پرباد صحابہ پوچھنے لگے صرف ہم لنا یا رسول اللہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ذرا جلدی بتا دے وہ بدنصیب کون ہم نے تو نیکیوں کے لیے اولادوں کو چھوڑا والدین کو چھوڑا رشتہ داروں کو چھوڑا قوم قبیلے کو چھوڑا برادری کو چھوڑا خاندانوں کو چھوڑا دنیا کی جھوٹی عزتوں کو چھوڑا تاکہ ہماری نیکیاں بچ جائیں روز قیامت بدنصیب نہ بنے آقا ہمیں جلدی بتائیں وہ کون بدنصیب ہے فرمایا ہاں جن کی نمازیں جن کے روزیں جن کے صدقے جن کی تلافتیں تمہارے جیسے ہوں گے لیکن جب وہ اکیلے بیٹھتے تھے جب تنہائی میں جاتے ہیں اس وقت وہ اللہ کی حدوں کو کراس کر کے آنکھیں بے حیائی دیکھتی ہیں زبان بے حیائی بولتی ہے کان نہ محرم عورتوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ غلط چیزوں کو سکرول کرتے ہیں ان کی یہ خلوت کے گناہ ان کی زنگی کی ساری کی نیکیوں کو بربار کر دیں گے بدنصیب ساری زنگی کی محنت ضائع ہو جائے خدا آرہ اپنے موبائلوں کو پاک کر لو رات کی تنہائیوں کو پاک کر لو اپنی جلوت اور خلوت کو صاف کر لو تم اس بدنصیبی سے بچ جاؤ گے میرے پیغمبر علی السلام نے فرمایا سلاسطن لا یکلمہم اللہ کیسا بدنصیب روز قیامت میرے رب کہیں گے چل میں تیرے ساتھ کلام ہی نہیں کرتا کتنا بدنصیب میرے رب کی رحمت کے سو حصے ان میں سے ایک حصہ جب سے دنیا بنی جب تک رہے گی انسانوں پر پرندوں پر حیوانوں پر حسرات پر جمادات پر نباتات پر ساری مخلوقات پر میرے اللہ کی جتنی رحمتیں ہیں وہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے روز قیامت میرے اللہ باقی نانوی حصے لے کر بھی بیٹھ جائیں گے لیکن تین قسم کے بدنصیب میرا اللہ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا بدنصیب میرے اللہ اس سے کلام بھی نہیں کریں گے بدنصیب میرا اللہ اس کے گناہ محاف نہیں کریں گے بدنصیب میرا اللہ اس کو اٹھا کر چہنم میں پھینک دیں گے کون بدنصیب جس کو میرا اللہ نہ دیکھے کون بدنصیب جس کے ساتھ میرا اللہ کلام نہ کرے کون بدنصیب جس کو میرا اللہ محافظ نہ کرے کون بدنصیب جس کو میرا اللہ عذاب میں پھینک دے وہ بدنصیب جس کی سلوار جس کا تہبن جس کی پینٹ جس کا ٹرودر جس مرد کے تخنے دھپ جائیں اور چھپ جائیں اور جس عورت کے تکھنے نظر آنے شروع ہو جائیں یہ دنیا کے بدنصیب انسان غور کیجئے گا آج ہماری قیفیت کیا ہے آج میری بیٹیوں کے پاؤں اور ان کے تکھنے ننگے میرے بھائی میرے بیٹے میرے والد اور چچا ان کے پاؤں دھکے ہوئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا رودِ قیامت بدنصیب جس کے پاؤں کے تکھنے اس کی سلوار سے ڈھاپ دئیے گئے میرا اللہ رودِ قیامت اس سے کلام نہیں کرے گا میرا اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں میرا اللہ اس کے کناہ محف نہیں کرے گا اور میرا اللہ اس کو دردناک عذاب دے دے گا بدنصیب اس نے کسی کو دیا غریب کو دیا بیوہ کو دیا مسجد میں دیا مدرسے میں دیا اللہ کے نام پہ دیا بعد میں اس کا احسان چڑھایا بعد میں اس کو جتلانہ شروع کر دیا بعد میں اس کے تذکرے شروع کر دیئے فرمایا بدنصیب یہ اپنی سخاوت سے بجائے جنت کے جہنم خرید گیا بدنصیب اَلْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحِلْفِ الْقَازِبُ پیسے تو کمانے تھے حلال کما لیتا پیسے تو کمانے تھے ستاہر کما لیتا چیز تو بیچنی تھی مہنت کر لیتا جس نے جوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچا بدنصیب میرا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا بدنصیب ہے وہ انسان جس کے پاس آج پیسہ ہے جنت لے سکتا تھا لیکن افسوس کہ اللہ کی جنت نہیں کما سکا یقین جانئے وہ جنت اتنی قیمتی اتنی مہنگی اتنی مہنگی ہے کہ مَوْزِو سَوْتِن فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَا دُنِيَا وَمَا فِيهَا جنت کا ایک گز کا ٹکرا پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہیں تم سارا لے کر اگر صحیح سودا کرنا چاہو تو تم خرید نہیں سکتے ہو لیکن میرے اللہ نے سیل لگائی میرے اللہ نے رحمت کی میرے مولا نے کہا تم تھوڑی سی سخاوت کر کے ذرا دنیا میں میرا گھر بنا دو میں جنت میں تمہارا گھر بنا دوں گا بدنصیب جس کے پاس پیسے تھے دنیا کے پلات تو خرید لیے پیسے تھے اولاد کی جائدہ تو بنا گیا پیسے تھے کوٹھیا بنگلے تو بنا گیا پیسے تھے فارم ہاؤس تو بنا گیا پیسے تھے بینک بیلنس تو بنا گیا پیسے تھے جمع کر کے چھوڑ گیا لیکن اللہ کے راستے میں خرج کر کے مسجد پر مدرسے پر لگا کر اپنی جنت ناخری اس کا بدنصیب دنیا کے گھر تو لے لیے دنیا کے فارم ہاؤس تو لے لیے دنیا کی پراپرٹی تو لے لی دنیا کی جائدہ تو بنا لی لیکن بدنصیب اس کو جنت کا محل خرید لے کی توفیق نہ ملی پھر کیا ہوگا جب دنیا کے اندر دار الفلاح سے تعاون نہیں کرے گا جب دنیا کے اندر ضرورت کی جگہ پہ خرد نہیں کرے گا جب دنیا کے اندر مساجد پر خرج نہیں کرے گا جمع کر کر کے رکھے گا حتی اذا جاہاہدہم الموت قال رب درجیون موت آئے گی تو کہے گا ربا مجھے واپس کر دے ارے تو واپس کیوں کرنا چاہتا ہے ربی لولا اخرتانی الا اجلن کری مولا تھوڑی سی مولت دے دے تھوڑا سا وقت دے دے ایک منٹ دے دے ایک لمحہ دے دے ارے تو کیا کر لے گا ایک لمحہ میں کیا تو اپنے والدین کو دیکھنا چاہتا ہے نہیں نہیں اللہ کی قسم وہ موت کے فرستے دے کر یہ نہیں کہے گا ایک منٹ تھہر جاؤ میں اپنے اببو کا چہرہ دیکھا ہوں ایک منٹ تھہر جاؤ میں اپنے پیٹے کا چہرہ دیکھ لوں ایک منٹ تھہر جاؤ میں اپنے کروبار کو نظر ڈالوں ایسا نہیں کہے گا پھر کیا کہے گا کہے گا اللہ لا اخرتانی الا اجلن کری اللہ ایک تھوڑی سی مولت دے دے ایک منٹ دے دے ایک لمحہ دے دے تھوڑا سا وقت دے دے ارے کیا کرے گا فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ اب مجھے سمجھ آگئی مجھے دنیا کی حقیقت پتہ چل گئی مجھے دنیا کے مال کی سمجھ آگئی اللہ تھوڑا سا وقت دے دے میں سارا مال تیرے راستے میں صدقہ کر کے تیری جنت لینا چاہتا ہوں اعلان ہوگا فَلَيُّ اَخْحِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا آجَلُوہا بدنصیب اگر تُو دو مٹ پہلے خرج کر لیتا جنت تیری بن جانی تھی آج تُو بے اب وقت نہیں ملے گا جب موت کا وقت آ جائے بدنصیبی شروع ہو جائے گا بدنصیب جس نے دنیا کی فکر کر لی اپنی آخرت کی فکر نہ کر سکا پھر جب یہ قبر سے اٹھے گا دنیا کے اندر گھاڑیاں خرید لی دنیا کے اندر سواریاں خرید لی دنیا میں جب بھی مہنگی گھاڑی آتی آلہ گھاڑی آتی اس کی نظر بڑی جلتی جاتی لیکن بدنصیب رو دیکھ کے آبت کی بدنصیبی کہ وہ اپنی سواری نہ خرید سکا اَفَمَنْ يَمْشِي مُقِبَّنْ عَلَىٰ وَجْهِ اَحْدَىٰ اَمْمَنْ يَمْشِي سَوِيًا عَلَىٰ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اُٹھے گا قبر سے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَحِیشَةً زَنْكَا وَنَا سُرْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ آمَا کَالَ رَبِّ الْمَحَ شَرْتَنِ آمَا وَقَدْ كُنْتُ بَسِیْرَا کَالْ قَدَالِكْ اَتَتْقَ آیَا تُنَا فَنَسِیْتَهَا وَقَدَالِكَ الْيَوْمَتْ تُنْسَا اُٹھے گا آنکھوں سے اندہ نبی نہ اُٹھے گا پاؤ اوپر چہرہ نیچے اندے موں کر کے چلایا جائے گا کہے گا ربی لِبَحَ شَرْتَنِ آمَا اے میرے رب اب رب یاد آ جائے گا رب کا پتہ چل جائے گا کہے گا اے میرے رب میری آنکھوں کی بینائی کہاں چلی گئی تیرے صورت کا نور کہاں چلا گیا تیرے چاند کی روشری کہاں چلی گئی لِبَحَ شَرْتَنِ آمَا مجھے اندہ کر کے کیونٹک اُٹھایا ہے مجھے اندے موں کیوں اُٹھایا ہے میرا رب کہاں ہاں کزانی کا اتت کا آیا تُونا فَنَسِتَا میری آیتیں آئی تھی قرآن آیا تھا حدیث آئی تھی صیرت آئی تھی شریعت آئی تھی تُو نے اس کو بلا دیا آج ہم نے تمہیں بلا دیا یہ دنیا کا بدنصیب انسان جس نے دنیا میں اللہ کی آیتوں کو بلا دیا پھر اسی طرح اُٹھا کر جب اس کو میدانِ محصر میں پنچایا جائے گا وہاں انسان ہی نہیں آئیں گے سارے انسان بھی آئیں گے جن بھی آئیں گے فرستے بھی آئیں گے پرندے بھی آئیں گے ترندے بھی آئیں گے حیوان بھی آئیں گے جمادات نباتات ساری جاندار مخلوقات وہاں میدانِ محصر میں پہنچیں گے جب یہ ساری دنیا کو دیکھے گا تو وہاں ایک اور منظر اس کو نظر آئے گا وَجِعَ يَوْمَئِذِمْ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذِمْ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانِ وَأَنَّا لَهُ الزِّكْرَةِ انسانوں کے آتے آتے ایک دم سے زوردار آواز آئے گی چیخ و پکار کی آواز شہی کن وحیت تفور بڑی چیخ و پکار آئے گی سب کی نگاہیں اٹھیں گی ارے کون آ گیا دیکھا جائے گا وَجِعَ يَوْمَئِذِمْ بِجَهَنَّمْ جہنَّم کو لایا جا رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے ستر ہزار لگامیں ڈالی گئی ہیں ایک ایک لگام کے ساتھ ستر ستر ہزار فرشتے چنٹے ہوئے ہیں سمعو لہا سحی کا وحیت تفور وہ جوش مار مار کے دھاڑ رہی ہوگی آگ تقادو تمیز من الغیز قریب ہے کہ غصے کی وجہ سے پھٹ گائے اور اپنے مجرموں کو اپنے اندر لے لے جب یہ اس جہنم کو دیکھے گا وہ کہے گا یا لیتنی قدم تو لحیاتی ہائے کاس میں اس دن کے لیے کوئی آگے بھیڑ دیتا ہائے کاس میں دنیا میں نمازیں پڑھ لیتا ہائے کاس میں دنیا کی رنگینیوں سے نکل جاتا ہائے کاس میری زبان میری آنکھ میرے کان میرے ہاتھ میرے پاؤں میرا وجود اس اللہ کے سلام نے جھک جاتا یا لیتنی قدم تو لحیاتی ہائے کاس میں اس سے بچنے کے لیے کچھ آگے کر بیٹھتا لیکن وہاں اس کا پچتانا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَا یہ نصیت اس کے کام میں آئے گی اب کیا پچتائے ہود جب چڑیا چک گئی کھیت جب وقت گزر گیا یہ دنیا کا بدنصیب اب اس کی بدنصیبی ختم نہیں ہوگی اس وقت انسان پیاس کا مارا ہوا جب دھوڑے گھا حوزے کوسر نظر آئے گا حوزے کوسر نظر آئے گا میرے آقا وہاں کھڑے ہوں گے دوڑتا ہوا انسان چاہے گا میرے آقا اپنے ماننے والوں کو پلا رہے ہوں گے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آج ہم آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں آپ کرواتے ہیں ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں آپ بٹھاتے ہیں ہم آپ سے باتیں سنتے ہیں آپ سناتے ہیں آپ ہمیں پہچانتے ہیں روزے قیامت اتنی دنیا ہوگی کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ اگر کسی کے پاس گھوڑوں کا بڑا استبل ہو سارے گھوڑے سیاہ ہو ان میں ایک گھوڑا ایسا ہو جس کا چہرہ بھی چمک رہا ہو اس کے اگلے پاؤں بھی چمک رہا ہو پچھلے پاؤں بھی سفید ہو ہزاروں سیاہ گھوڑوں میں وہ ایک سفید گھوڑا دور سے نظر آئے گا کہ نہیں کہا آقا آ جائے گا فرمایا میرے صحابہ میرے ماننے والوں پریشان نہ ہونا تم دنیا میں نماز پڑھ کے آ جانا جب تم وضو کروگے تمہارے وضو کے پانی سے تمہارا چہرہ چمک اٹھے گا تمہارے ہاتھ چمک اٹھیں گے تمہارے پاؤں چمک اٹھیں گے بد نصیب جس کو وضو نصیب نہ ہوا بد نصیب جس کو نماز نصیب نہ ہوئی بد نصیب جو میری آقاً کا امتی تو تھا لیکن اس کا چہرا نہ چمکا اُس کے ہاتھ نہ چمکے اُس کے Pاؤں نہ چمکے میرے آقا اُس کو بہچان نہیں پائیں گے اور اُس سے بڑا بد نصیب جس کا چہرا بھی چمک رہا ہاتھ بھی چمک رہے پاؤں بھی چمک رہے لیکن وہ آئے گا میرے آقا اس کا چہرہ دیکھیں گے اس کے لیے تیار ہو جائیں گے عوضے کو سر سے پانی لے کر اس کے انتدار میں کھڑے ہوں گے ایک دم سے ترمیان میں دیوار آ جائے گی میرے آقا تڑپ اٹھیں گے فریستو دیوار پیچھے کر دو فریستو دیوار پیچھے ہٹا دو میرا امت ہی آیا ہے میرا ساتھی آیا ہے میرا ماننے والا آیا ہے میں اس کو عوضے کو سر سے پانانا چاہتا ہوں فریستے کہیں گے آقا چہرہ اس کا چمکتا ہے ہاتھ اس کے چمکتے ہیں پاؤں اس کے چمکتے ہیں آپ نشانی صحیح دیکھ رہے ہیں لیکن اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا آدَسُ بَادَكَا یہ بدنصیب ہے کہ اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے بدنصیب چہرہ چمک اٹھا لیکن عوضے کو سر نہ ملا بدنصیب ہاتھ چمک اٹھے لیکن عوضے کو سر نہ ملا کیوں بدنصیب حل عطا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یوم ایدن خاسیہ آمیلت ناصیبہ تسلا نارا حامیہ ہاں اسوں کے چہرہ اس کا جھک جائے گا اس کے ہاتھ چمکنے کے باوجود چہرہ چمکنے کے باوجود اب چہرہ نیچے ہو جائے گا میرا رب پوچھتا ہے تمہیں پتا ہے اس سے یہ عمل کیوں ہوگا آمیلت ناصیبہ اس کی پشانی نیکیاں کر کر کے تھک گئی تھی لیکن عوضے کو سر سے محروم کیونکہ اس کی نماز اس کا وضوح اس کی عبادت میرے پیغمبر کی سیرت کے مطابق نہیں بددی انسان تھا اس نے نماز تو پڑھی لیکن اپنے طریقے کے مطابق وضوح تو کیا لیکن اپنے طریقے کے مطابق نماز تو پڑھتا رہا لیکن باپ دادے کی نماز پڑھتا رہا میرے پیغمبر کی سیرت اور سنت کی نماز نہ پڑھی وضوح تو کیا لیکن باپ دادے کا وضوح کیا میرے پیغمبر کا وضوح نہ کیا اس بددی کی چہرہ پشانی اس کے ہاتھ چمکنے کے باوجود دنیا کا بدنصیب انسان محروم بدنصیب حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھنے کے بعد سنن نسائی کی حدیثیں اسے پوچھا منزو کم تسلی ارے مجھے بتا کتنی دیر سے ایسے نماز پڑھ رہے اس نے کہا منزو اربعین السنہ میں ہفتے کا نمازی نہیں میں سال کا نمازی نہیں میں پانچ سال کا نمازی نہیں منزو اربعین السنہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے چالیس سال گدر چکے ہیں فرمایا ماں سلیتہ واحدہ اللہ کی قسم تُو نے اپنی مرضی کی نماز پڑھی اگر مجھ سے فتوہ لو تُو نے زندگی میں ایک بھی نہیں پڑھی ماں سلیتہ واحدہ چالیس سال کا نمازی قیام رکو سجدے تشاہود ماتے پہ محرام لیکن ماں سلیتہ واحدہ بدنصیب کہ جس نے نماز بھی پڑھی اپنی مرضی کی پڑھی پڑھو نماز لیکن یہ جملہ چھوڑ دو پڑھو سئی جن مرضی پڑھو پڑھو سئی جیسے مرضی پڑھو اللہ قبول کرنے والا ہے اللہ قبول کرے گا لیکن اس کی جس کا طریقہ میرے نبی کی سنت کے مطابق ہوگا بدنصیب جو روزِ قیامت اللہ کے وہاں جا کر بھی اپنی نیکیوں کا بدلہ نہ لے سکے پھر جب یہ انسان کھڑا ہوگا نام اعمال لاکر رکھا جائے گا وَوُزِعَ الْكِتَابِ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مِنْ بَعْفِينَ وَيَكُونُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِحَازَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ الصَّغِيرَا وَلَا كَبِيرَا إِلَّا أَحْصَاحَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُ حَازِرَا وَلَا يَزْلِمُ رَبُّ كَا أَحْدَا جب نام اعمال سامنے آئے گا انسان دیکھے کہے گا ارے یہ کیسی کتاب ہے میری زندگی کے بڑے راز تھے جو میرے والد کو معلوم نہیں میری اولاد کو پتا نہیں میری بیوی کو پتا نہیں میرے بچوں کو علم نہیں لیکن افسوس یہ کیسی کتاب ہے میرا بڑے سے بڑا گناہ میری چھوٹی سے چھوٹی غلطی میرا بڑے سے بڑا پاپ میری چھوٹی سے چھوٹی کتائی بھی اس کتاب میں موجود ہے کاس مجھے یہ نام اعمال نہ ملے لیکن اس کو دیا جائے گا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَا عَزَهْرِ فَسُوْفَيَدْءُ سُبُورَا وَيَسْلَا سَحِیرَا میرا رب بلائے گا اسے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور میرا اللہ اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں سامنے نہیں دے گا وَرَا عَزَهْرِ ہی اُلْتے ہاتھ کو موڑا جائے گا کمر کے پیچھے کیا جائے گا جب اُلْتے ہاتھ میں اس کا نام اعمال کیا جائے گا سمجھ لو ناکام بدنصیب بدقسمت بدمراد دنیا کا بدنصیب انسان جس کو نام اعمال اُلْتے ہاتھ میں ملا بدنصیب وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَوْ بِشِمَالِي فَيَكُولُوا يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَي كِتَابِيَا جب اُلْتے ہاتھ میں ملے گا فوراً کہے گا ہائے میں بدنصیب ہائے کاس لَمْ اُوْتَي كِتَابِيَا مجھے میرا نام اعمال نہ ملتا وَلَمْ عَدْرِمَا حِسَابِيَا مجھے میرا حساب نہ ملتا یا لَيْتَهَا قَانَةِ الْقَازِيَا ہائے کاس میں مر چکا ہوتا مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا یا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَا ہائے کاس میں مر کے مٹی ہو چکا ہوتا مجھے دوبارہ اُٹھایا ہی نہ جاتا وَلَمْ عَدْرِمَا حِسَابِيَا مجھے میرے حساب کا پتہ نہ چلتا یا لَيْتَهَا قَانَةِ الْقَازِيَا ہائے میرا فیصلہ ہو چکا ہوتا ما اغنا انی مالیا حالاکہ انی سلطانیا میرا مال میری پراپرٹی میری جائدان میرا بینک بینز جس کو میں بڑا سنبھال سبھال کے رکھتا تھا دنیا میں رشوت دے کے ہر کام ہو جاتا تھا دنیا میں پیسہ ہر جگہ چل جاتا تھا دنیا میں میری سیاست میری چودراہک میرا منصب میرا عہدہ میرا نام میرا تذکرہ ہر جگہ پہ کام آتا تھا میری اپراوچ تھی افساس آج میرا پیسہ بھی کام نہیں آیا میری سیاست بھی کام نہیں آئی حالاکہ انی سلطانیہ میری ساری چودراہٹ جاتی گئی میرا رب کہے گا خموش میرے سامنے زیادہ باتیں نہ کر خضوحو فغلوحو سمل جہیم السلو فرشتو اس کو پکڑو یہ پانچ چھے فٹ کا انسان دنیا میں بڑا اکڑتا تھا جب اس کو سمجھایا جاتا تھا کہتا تھا دیکھی جائے گی پکڑو اس کو نووے فٹ لمبی زنجیر کے اندر نووے فٹ لمبی سنگل کے اندر اس کو جکڑ دو اور اس کو جکڑ کر سمل جہیم السلو اس کو جانم میں پھینک دو چھے فٹ کا قد آج دنیا میں قیدی پکڑا جائے ہتھکڑی لگا دی جاتی ہے بڑا قیدی ہو پاؤں میں بیڑیاں ڈال جی جاتی ہیں بس یہ پانچ فٹ کا قیدی نووے فٹ لمبا سنگل اس کو جکڑ دیا جائے فَيَوْمَ اِذِ اللَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدْ وَلَا يُسِكُ عَسَاقَهُ أَحَدْ تیرے رب کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ نہیں سکے گا زور سے باندھا جائے گا اِذَا أُلْقُ مِنْهَا مَقَانًا زَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوْهُنَا لِكَ السُبُورَا جب یہ پانچ فٹ کے انسان کو تین یا دو فٹ کی جگہ پر تھونس تھونس کے داخل کیا جائے گا اِذَا أُلْقُ مِنْهَا مَقَانًا زَيِّقًا مُقَرَّنِينَ تنگ جگہ پر اس کو وہاں پھینک دیا جائے گا باندھا ہوا ہوگا دَعُوْهُنَا لِكَ السُبُورَا وہاں کہے گا آئے مجھے موت آجائے میں مر جاؤں مٹی بن جاؤں جان نکل جائے جان چھوٹ جائے فرشتے کہیں گے لَا تَدْعُ الْيَوْمَا سُبُورًا وَاحِدًا بدنصیب آج تُو ایک موت نہ پکار وَدْعُ سُبُورًا کسیرہ ہزاروں موتیں مانگ لیکن تجھے موت نہیں آئے گی قُلَّمَا أُلْقِيَ فِيَا فَوْجٌ سَآلَهُمْ خَزَانَةُهَا عَلَمِيَاتِكُمْ نَزِير جب پھینکی جائے گی ایک پوری فوج پوچھے گا کیا تمہارے پاس درانے والا کوئی نہیں آیا تمہیں بتانے والا کوئی نہیں آیا تمہیں درست دینے والا کوئی نہیں آیا وہ کہیں گے کیوں نہیں جا آنا نظیر فَقَزَبْنَا ہمارے پاس درانے والا آیا تھا اس نے ہمیں بتایا تھا قومِ نُو کا غرق ہونا ہمیں بتایا گیا ہم نے کہا جیکھی جائے گی فیرون کا غرق ہونا ہمیں بتایا گیا ہم نے کہا جیکھی جائے گی قرون کا زمین میں دنسنا ہمیں بتایا گیا ہم نے کہاں دیکھی جائے گی لوت علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کا اترنا ہمیں بتایا گیا ہم نے کہاں دیکھی جائے گی قوم سمود کا ہواوں کے اندر بکھیرا جانا ہمیں بتایا گیا ہم نے کہاں دیکھی جائے گی قوم عاد پر پتھروں کی بھارش کا اترنا ہمیں بتایا گیا ہم نے کہاں دیکھی جائے گی فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَسَّلَ اللَّهُ مِنْ سَئِحِ ہم نے ان کو جھٹلا دیا افسوس ہم ان کی بات پر ایمان نہ لائے ہم نے ان کو جھٹلا دیا آج ہمیں یہ بدنصیبی کا دن دیکھنا پڑا اس وقت انسان کہے گا يَكُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِقْ بِرَبِّي أَحَدَا ہائے کاس میں دنیا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا اے کاس میری پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہ چکتی اے کاس میری دعاوں میں کسی کا وسیلہ نہ ہوتا اے کاس میری زبان سے کسی کو حاجت روان نہ سمجھا جاتا مشکل کشاں نہ سمجھا جاتا بگڑی بنانے والا نہ سمجھا جاتا اے کاس میرا رب میرا داتا میرا مشکل کشاں میرا حاجت روان میری بگڑی بنانے والا مجھے بیماریوں سے شفا دینے والا مجھے اولادیں عطا کرنے والا میری بگڑی باتوں کو سیدھا کرنے والا میرا ایک اللہ ہوتا یا لیتانی لمشرک بربی آدھا اے کاس میں دنیا میں اللہ کی توحید کو اپنا لیتا سرق سے پچ جاتا آج مجھے یہ بدنصیبی کا دن نہ دیکھنا پڑتا آج سمجھایا جائے ارے صرف اللہ حاجت روا ہے یہ بزرگ آلہ ہیں لیکن یہ حاجت روا نہیں نہیں مانے گا آج اس کو بتایا جائے تیری دعائیں تیری منتیں تیری سماجتیں تیری باتیں صرف ایک اللہ سنتا ہے جو دنیا سے چلے جائے وہ ولی سو جاتے ہیں وہ تیری باتیں نہیں سنتے نہیں مانتا آج کہا جائے تیرا مشکل کشا تیرا حاجت روا تیرا بگڑی بنانے والا حضرت علی رضی اللہ نہیں ہے ایک علی کا اللہ ہے تیرا رب ہے وہ تیرا حاجت روا ہے نہیں مانتا رو دے قیامت کے گا یا لیتنی لم اسرک بربی آدھا اے کاس میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا یو مَتُ قَلَّبُوا وَجُوْهُمْ فِي النَّار یَقُلُوا یَقُلُوا مَتَوْهُمْ فِي النَّار مَتَوْا نہیں ہے لیکن دنیا کو راضی کرنا ہے غمی آگئی ہے دنیا کو راضی کرنا ہے بتانے والے نے بتایا تھا خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کے یہ احکامات ہیں غمی میں خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کی یہ صیرت اور سنت ہے میں نے اس کو نہ دیکھا میں نے دنیا میں اپنے ناک کو دیکھا دنیا کے سٹیٹس کو دیکھا دنیا میں اپنے تذکرے کو دیکھا یا لیتنا اتان اللہ واتان رسولہ بدنصیب ہائے کاش میں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اتحان کر لیتا میری خوشی کاش اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزر جاتی میری عید میری خوشی میری شادی میرے معاملے اللہ اس کے رسول کے تابع ہو جاتے یو میں عز الظالم علا یدئی ظالم اپنے ہاتھوں پہ کٹے گا اپنا چمڑا خود ادھے گا اپنے آپ کو کھائے گا یعز الظالم علا یدئی اپنے آپ کے اوپر اپنے داند پیسے گا یقولو یا لیتنی اتخذ سمع الرسولی سبیلا ہائے کاش میں بھی رسول کی سیرت پر چل جاتا نبی کو اپنا محبوب بنا لیتا میرا چہرہ اپنے پیغمبر کے چہرے جیسا ہو جاتا میرا نباس میرے پیغمبر کے لباس جیسا ہو جاتا میرا اٹھنا پیٹھنا میرے نبی کی سنت کے مطابق ہو جاتا یا ویلتا لیتانی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے کاش میں فلان کے ساتھ دوستی نہ کرتا فلان سے رشتہ داری نہ کرتا فلان سے یاری نہ لگاتا میرے دنیا میں سوچا یہ مالدار ہے بیٹی کر نکاح کر دو اچھی رہ جائے گی میں نے سوچا یہ عہدے دار ہے رشتہ داری کر لو اچھا رہ جائے گا میرے دنیا میں سوچا اس کی بڑی اپروچ ہے اس سے تعلق جوڑ لو دنیا میں کام آئے گا یا ویلتا ہائے کاش لیتانی لم اتخذ فلانا خلیلا میری دوستی فلان کے ساتھ نہ ہوتی میری بری محفل میری بری مجلس میرا برا ساتھی میرے بورے رشتہ دار جب میں ان سے جڑا میں اپنے رب سے دور ہو گیا کاش میں ان کو چھوڑ کر نیک لوگوں سے دوستی کرتا اور آج میں بدنصیب نہ ہوتا آج ہماری دوستیاں کیا ہیں میرے نوجوان بیٹو آج صرف خائصات کی دوستیاں اور کہتے ہو تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا میری بیٹیو اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال لکھنا اور اپنی عزت کا بھی خیال لکھنا میری بیٹیو اور میرے بیٹو میرے دوستو یہ زندگی ختم ہو جائے گی آج دنیا میں تم جتنے بھی جھوٹ بولو وعدے کر لو ایک دوسرے پر مر جاؤ لیکن یاد رکھنا اگر یہ دوستیاں سریعت کے خلاف ہوئیں یعزت الظالم ظالم اپنے ہاتھ کو کٹے گا اور وہ کہے گا یا لیتانی اتخص مار رسول سبیلا ہائے کاش میں رسول کا رستہ اپنا لیتا یا ویلتا لیتانی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے کاش میں فلان کو اپنا دوست اور یار نہ بناتا میرا رب کہے گا پھینکو اس کو چانم میں جب وہ جہانم میں جائے گا پھر وہ کہے گا مولا بڑی دھیر سے بھوکا ہوں کھانے کے لیے تو کچھ دے دے بڑی دھیر کا پیاسا ہوں پینے کے لیے تو کچھ دے دے ہاں ہاں بدنصیب یشوی الوجو بے سش شراب وساعت مرتفقہ جب دیا جائے گا اتنا گرم پانی چہرے کے قریب لائے گا یشوی الوجو اس کی بھاپ ہی اس کی چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے فلیسلہ الیو مہا ہونا حمیب دنیا میں تیرے یار تھے تیرے دوست تھے تیری مشکل میں تیرے کام آتے تھے تیری لڑائی جگڑے میں تیسے آگے ہوتے تھے فلیسلہ الیو مہا ہونا حمیب آج تیرا کوئی یار نظر نہیں آئے گا وَلَا تَعَامُنِ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ جب کھانے کے لیے مانگو گے جہنمی جہنم میں جلیں گے پیپ نکلے گی شور نکلے گا مواد نکلے گا گندگی نکلے گی میرا رب کہہ گا یہی کھاؤ اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا بدنصیب اس وقت انسان اپنے اپنے عذابوں میں ہوں گے لیکن ایک ان سب سے بڑا عذاب میں ہوں ان سب سے بڑا ایک عذاب میں ہوں ان سب سے آگے ہوں ایک شخص جہنم میں ہوگا اس کا پیٹ چاک کیا ہوگا اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر ہوں گے وہ اپنی انتڑیوں کے اردگیر چکر کار رہا ہوں گا اور اس کی چیخو بکار سن کے سارے جہنمی جم ہو جائیں گے اور آگر کھیں گے اَلَسْتَقُنْتَ تَعْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْمَ وَتَنْحَانَا نِلْمُنْكَرُمْ آج جو جہنم میں تم جر رہے ہو تم وہی مفتی صاحب تو نہیں ہو تم وہی قریص صاحب تو نہیں ہو تم وہی عالم نہیں ہو جو ہماری مذہب میں جمع پڑھاتے تھے تم وہ نہیں ہو جس کے درس ہم سنا کرتے تھے سارے پہچان جائیں گے تم وہ نئے گھونا جو ہمیں جہنم سے ڈرائیا کرتے تھے تم یہاں کیوں آگے تم یہاں کیوں پہنچیں کہے گا ہاں کنتو آمرکم بالمحروفی وَا آتی وَأَنْحَاكُمَا نِلْمُنْكَرِ وَآتی میں تمہیں لیکی کا بڑا حکم دیتا تھا لیکن اپنی بھاری بھیون نہیں کرتا تھا تمہیں جہنم سے بڑا ڈراتا تھا لیکن خود بھول جاتا تھا تمہیں جگہنا مجھے یاد رہا خود میں ہوش میں بھول گیا اتنے بڑے عذاب میں ہوگا سارے جہنمی اپنے عذاب کو بھول کر اس کے پاس جب ہو جائے اور کہیں گے تُو وہ نہیں ہوں جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا برائی سے منع کرتا تھا کہے گا ہواں وہی ہواں تم نے صحیح پہچانا تو پھر ادھر کیسے آئے بدنصیب ادھر کیسے پہنچے کہے گا ہاں میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود نہیں کرتا تھا میں تمہیں گناہ سے روکتا تھا تمہیں ڈراتا تھا تمہیں سمجھاتا تھا تمہیں بہت کچھ کہتا تھا لیکن جب میں خود تنہائی میں جاتا تھا تو وہی گناہ خود کرنے شک کر دیتا تھا بدنصیب اس سے بڑا بدنصیب کھنو گا جس کو جنت کا راستہ آتا تھا نہیں جا سکا جہنم سے بچنا آتا تھا نہیں بچ سکا اس سے بڑا بدنصیب کھنو گا وَهُمْ فِيهَا يَسْتَرِخُونَ وَهَا انسان چیخے گا وَهَا انسان روئے گا وَهَا انسان چیخوں بخار کرے گا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ مولا ایک مرتبہ نکال دے اہندہ کبھی احسان نہیں کروں گا نَعْمَلْ صَالِحًا نیک عمل کروں گا ساری زندگی ولی بن جاؤں گا ساری زندگی تیوی تابع داری میں گزاروں گا غیرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ جو پہلے کر بیٹھا آہندہ کبھی نہیں کرتا میری زبان کبھی جھوٹ نہیں بولے گی میرا ہاتھ کبھی غلط نہیں تولے گا میری زبان کبھی غلط نہیں بولے گی میری آنکھ کبھی غلط نہیں دیکھے گی میری زبان کبھی غلط نہیں کہے گی میرا کان کبھی غلط نہیں سنے گا ربنا اخرجنا نَعْمَلْ صَالِحًا غیرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ اللہ ایک مرتبہ ہمارے اوپر یقین کر لے ایک مرتبہ مان جاؤ ایک مرتبہ محلت دے دے اہندہ ساری زندگی تیری عبادت میں گزار دوں گا آواز آئے گی اَوَا لَمْنُ عَمْمِرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی اگر تو سمجھنا چاہتا تو سمجھ جاتا پلٹنا چاہتا تو پلٹ آتا میرا راستہ دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا کیا میں نے تمہیں وقت نہیں دیا تھا وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ڈرانے والا آیا درست دینے والا آیا سمجھانے والا آیا قرآن آیا حدیث آئی آیت آئی سریعت آئی واقعات آئے سارا کچھ تم نے سنا لیکن تم نہیں مانے پھر وہ کہے گا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْحَا فَإِنْعُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ مولا ایک مرتبہ نکال دے صرف ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ دنیا میں بیج دے فَإِنْعُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اگر میں نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا تو میں ظالم مجھے پکڑ لینا میرا رب غصے میں آکے کہے گا اَخْضَعُوا فِيْهَا وَلَا تُقَلِّمُونَ غَمَاس زلیل ہو کے چک کر جاؤ میرے ساتھ دوبارہ کلام نہ کرنا میرے ساتھ بات نہ کرنا اللہ میرے بیٹی لےدے مجھے چھوٹ جاؤں اللہ میرے والدہ ہم ترے لے مجھے چھوٹ جاؤں وزائی باہی 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 جس بیوی کے لئے میں پُنا کرتا رہا ماں کو بھی تکے لے دیئے اللہ میرے بیوی دہنے تو مجھے چھوڑ جائے اللہ میرا خاندہ سارا دہنے تو مجھے چھوڑ جائے اللہ ساری سمیر کے انسان دہنے تو مجھے چھوڑ جائے ایسا نہیں ہوگا یہ جہنم کا ایک امرارہ تیری چھوڑی کو اُمتیئت رکھے جب انسان پھر میوس ہو جائے گا پھر وہ میوس ہو کر جہنمی اب اللہ سے کلاب کرنے کی ان کے اندر حکمت نہیں رہے گی جہنم کے دروے سے کہیں گے اے جہنم کے دروے اپنے رب سے ہماری ایک سپارش کو کر دے کہے گا کیا کہے گا اپنے رب سے پید اگر ہمیں یہاں سے نہیں کالتا نہ نکال ہمیں موت میں یادیم نہ آئے رہنے گے یہاں کھائیں گے یہاں پییں گے یہاں ساری زندگی آگ میں چلتے رہیں گے لیکن ایک سپارش کر دے ارے کیا یک خفیف انہیو محمد من العذاب انہیو محمد من العذاب رب سے کہہ دے ایک دن اس آگ کی تپس کو ذرا کم کر دے اس کی حرارت کو ٹھنٹا کر دے اس کو تھوڑا سا لیمت کم کر دے آگے سے کہیں گے وہ پہلے یہ تو بتاؤ تمہیں کوئی سمجھانے والا آیا تھا تمہارے سامنے سورت ہاں کا کھوڑی تھی کہ نہیں تیرے سامنے سورت کاریاں پڑھی رہا تھی کہ نہیں تمہیں انہاں کو متقاسور آتی تھی کہ نہیں تیرے سامنے سورت فدر کی درامت ہوتی تھی کہ نہیں تمہیں ڈرانے والا کوئی آیا کہ نہیں کہیں کہ بلان آئے دو قرآن تو میرے گھر میں موجود لیکن میرے پڑھا گھر میں موجود تھا لیکن میرے اس کو کہاں دیکھ ہی آئی فَقْعُو وَمَا دُعَابُ الْقَابِينَ اللہ بھی زلال پکارو 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 روو چوب مرضی کرو ہماری کوئی سوری سے ہی جائے اتنا روئے گے اتنا روئے گے اتنا روئے گے آنکھوں سے آنسو ختم حدیث کے الفاظ ہیں خود نکلنا شروع ہو جائے گا اتنا روئے گے آنسو نکل نکل کر اتنا پانی چمع ہو جائے گا میرے آقا کہتے ہیں اگر ایک بلہ کشتی چلانا چاہے تو ان کے آنسو میں کشتی چل جائے گی لیکن میرا رب تب بھی ان کے اوپر رحم نہیں کرے گا بندسیح آج وقت ہے میرے پاس تمہارے بھی پاس رمضان ہے اپنے آپ کو اس پر رسیبی سے بچھو آنکھیں جبک رہی ہیں دن تڑک رہے ہیں سامسے چل رہی ہیں زبان کھل رہی ہے اس رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو زبان کو ڈلا لو آنکھوں کو برسا لو اور اس رب کو منا لو آج کو اس رب کے سامنے جب جاؤ کن یہ بد نصیبی نہیں ہوگی میرا رب پھر تم کہے تمہیں کہے گا یہ تمہاری جنر ہے اس میں داخل ہو جاؤ وَلَكُنْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي الْفُسُقُمْ وَلَكُنْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ داخل ہونے کے بعد جو تم چاہوگے تمہیں مل جائے گا زبانی ایسی بڑھاپا نہیں آئے گا سدھت ایسی بیماری میں آئے گی تمنا دل میں آئے چیز حاضر ہو جائے گی لباس ایسا کہ کبھی خراب نہ ہو جوانی ایسی کبھی بڑھاپا نہ ہو مو سے تھوک نہ آئے ناک سے بلگم نہ آئے فشاب اور پخانہ نہ آئے ہمیشہ کی جنرد مل جائے اور ان سب سے بڑھ سر میں عرب کہے جب آپ نے چھگرے کو اوپر تو اٹھا جب سار جنتی اپنی تیروں کو اوپر اٹھائیں میرا رب ستن ہزار لوگ کے پردے پیچھے ہٹائیں اور دیکھ لو اپنے رب کو کتنا غلصورت ہے اللہم اینہ نسلکہ جنہ تیردہ 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 اللہم اجند مننا اللہم اجند مننا اللہم اجند مننا اللہم اِنَّا نَسْحَدُكَ لَزَّةً نَذْرِ الٰواجِ لَزَّةً نَذْرِ الٰواجِ لَزَّةً نَذْرِ الٰواجِ مُتشبك اینا لکاری اللہم احزنا على الاسراء وَتَوَفَّنَا على الْإِبَعَةِ اللہم تَحِر قلوبنا من النفاق وَعْمَالَنَا مِنَ الْرِيَادَ وَأَنْزِنَتَنَا مِنَ الْكَلِ وَأَنْزُنَا الْآمِنَ الْخِيَالَ فَإِنَّكَ الْعَلَمُ خَاِلَةَ الْآيُنِ وَمَا تُفْفِ السُّدُورِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْإِزَّةِ وَسَلَامُ عَلَى الْمُسْتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْعَلَمُ